میں نے چادر سے اپنے چہرے کا نکاب کر رکھا تھا لیکن پھر بھی اس عامل پیر سائن کی نظریں مجھ ہی پر ٹکی ہوئیں تھیں نہ تو مجھے عاملوں پر یقین تھا نہ ہی میں یہاں آنا جاتی تھی لیکن یہاں آنا میری سب سے بڑی مجبوری تھی کیونکہ میرے شوہر کو اولاد چاہیے دی اور وہ کچھ پرانے خیالات کا مالک تھا پیری فقیری پر ان کا بڑا یقین تھا میری ساس بھی اس عامل کی مرید تھی جس کے پاس وہ مجھے لے کر گئی تھی میری عمر اس وقت بیس سال تھی میری شادی کو ابھی صرف دو سال ہی گزرے تھے شادی کے چند مہینے بعد ہی میری ساس نے اولاد نہ ہونے کا شور مچانا شروع کر دیا تھا میں شہر سے بیاہ کر گاؤں میں آئی تھی سسرال آتے ہی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری ساس اور شوہر کا یقین عامل اور پیروں پر بہت زیادہ ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا میں تعلیم یافتہ تھی لیکن کریم بکش بلکل انپڑ انگوٹھا چھاپ تھا لیکن ہمارے ہاں شادیاں برادری میں ہوتی تھی اور لڑکیوں کو اختلاف کا کوئی حق نہ تھا میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی اسی لئے خاموشی سے یہ نکاح کر لیا رخصت ہو کر شہر سے گاؤں آ گئی امہ کہتی تھی کہ محبت سے ہم انسان کو جیت سکتے ہیں جب تو کریم بکش سے پیار سے بات کرے گی تو تیری ساری باتیں مان لے گا کہ دو سال بعد جو بات کریم بکش نے مجھ سے کہی میں وہ کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی گاؤں میں موجود پیر سائن کی حویلی کا سب ہی بہت احترام کرتے تھے یہاں تک تو بات مجھے بھی سمجھ میں آتی تھی لیکن جو کچھ یہاں کے گاؤں والے پیر سائن کی حویلی میں جا کر کرتے تھے جب وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ مجھے سب کچھ غلط اور برا سا لگنے لگا میری شادی ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے جب میری ساس کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ پیر سائن کی حویلی جانا ہے میں نے کہا کہ وہ کیوں ساس کہنے لگی نہ تیری شادی میں برکت پیدا ہو تیری زندگی اچھی گزرے تو صاحب اولاد ہو بھاگ لگ جائیں گے تیری زندگی کو اگر پیر سائن کی نظر کرم تجھ پر پڑ گئی میں ذرا سا مسکر آئی تھی میں نے کہا اممہ یہ سب لا مانی باتیں ہیں اسلام میں اس بات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اسلام ہمیں اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے یہ پیر فقیر کچھ نہیں ہوتا ابھی یہ بات میرے موں میں ہی تھی کہ میری ساس نے میرے موں پر ہاتھ رکھ دیا کہنے لگی تو کیا نابش ناب بول رہی ہے لڑکی بڑی پہنچ ہے پیر صاحب کی اگر تیری بات کی ان کو بھنک بھی پڑ گئی تو ساری زندگی تیری یوں ہی کٹ جائے گی روتے دھوتے میں نے کہا میرا ان باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے اگر آپ کا کوئی پیر ویر ہے بھی تو میں اس کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نہیں مانتی ان باتوں کو میری ساس مجھے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی رات کو جب میرا شہر کریم بکش گھر آیا تو ماں نے کہا کہ اپنی بیوی کی زبان پر لگام دے پیر صائعہ کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہے جاری ہے اور یہ میرے ساتھ حویلی بھی نہیں گئی حالانکہ پیر صاحب کا بلاوہ آیا تھا یہ سننا تھا کہ کریم بکش مجھے غصے سے دیکھنے لگا کہنے لگا تو نے اممہ کو انکار کیا تھا پیر صاحب کی آویلی جانے سے جانتی ہے اس بات کا نتیجہ کیا نکلے کا برباد ہو جائیں گے ہم لوگ پہلی بار مجھ پر یہ بات کا احساس ہوا کہ کریم بکش بھی گاؤں کے جاہل لوگوں میں شمار ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں کریم کو سمجھانا چاہتی اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے موہ پر مار دیا کہنے لگا ابھی کہ ابھی تیار ہو میں تجھے پیر صاحب کی حویلی ابھی لے کر جاؤں گا میں تو اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہوئی جب سے شادی ہوئی تھی تب سے اب تک کریم بکش کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا اس وقت اگر میں کچھ بھی کہتی تو شاید کریم بکش مجھے اور بھی مارتا کیونکہ مرد کا ہاتھ جب ایک بار اٹھ جائے تو پھر اٹھتا ہی رہتا ہے میں نے بڑی سی چادر لی چہرہ چھپایا اور تیار ہو گئی کریم بکش مجھے لے کر بڑے وسی پیمانے پر بنی ہوئی پیر صاحب کی حویلی لے گیا رات کے آٹھ بجے بھی وہاں پر لوگوں کا تانتا سبندہ ہوا تھا کریم بکش کی ہمراہی میں جب میں حویلی میں داخل ہوئی تو بہت بڑا باغیچہ تھا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن کریم بکش سیدھا مجھے اندر لے گیا لاؤنج میں رکھی کرسی پر وہ پیر صاحب براجمان تھے سفید شلوار کمیز سفید ہی پگڑی کالی داڑی آنکھوں میں موٹا موٹا سرما پہنے پہلی ہی نظر میں مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگا تھا کریم بکش کو دیکھ کر کہنے لگا کریمیں اب تجھے پیر صائنگ کی یاد آئی ہے یہ سن کر کریم نے میرا ہاتھ چھوڑا اور سیدھا پیر صائنگ کے پاؤں میں جا کر بیٹھ گیا ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگاتا رہا پھر اپنی دونوں آنکھوں پر اس شخص کی عمر بہت زیادہ نہ تھی یہی کوئی چالیس کے قریب قریب تھی اس نے کریم بکش کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لگا تھا لیکن میرے دودیا ہاتھ اس شخص کی نظروں سے اوجھل نہیں تھے اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر عجیب سی چمکی تھی اس نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈال کر کریم بکش سے پوچھا کہ یہ کون ہے کریم بکش نے میرا تعرف کروایا اس نے مسکرا کر میری جانب دیکھا کہنے لگا تو نے اپنی بیوی کو یہاں کے رسم و رواج نہیں بتایا اسے کہہ کے ادھر آئے میرے ہاتھ کا بوسہ لے یہ سن کر تو میں دنگ سی رہ گئی اس سے پہلے کہ عقیدت میں کریم بکش مجھے کوئی ایسا حکم دیتا میں نے صاف انکار کر دیا میں نے کہا میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی میرا یہ کہنا تھا کہ کریم بکش غصے میں آنے لگا اور ایسے ہی کچھ تاثرات مجھے اس پیر کے چہرے پر بھی نظر آنے لگے تھے کریم بکش اٹھ کر میرے پاس آ گیا میرے کان میں دھیرے سے کہنے لگا یہ کیا بول رہی ہے یہ گستاخی ہے میں نے کہا کریم بکش یہ شخص میرے لئے نامحرم ہے میں بھلا کیوں اس کے ہاتھ کو بوسا دوں گی میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی جو شریعت کے خلاف ہو میری آواز اتنی بلند تھی کہ سامنے بیٹھا پیر بھی سن چکا تھا کہنے لگا لے جا اس نافرمان کو یہاں سے یہ بے اولاد رہے گی پیر سائن کی دھاڑ پر کریم بکش اس کے سامنے ہاتھ چوڑنے لگا معافیاں مانگنے لگا سامنے بیٹھے شخص کے ہاتھ میں ہرگز نہیں پھر ایک عورت میرے سامنے اندر آئے آتے ہی پیر سائن کے قدموں میں بیٹھ گئی اس کا ہاتھ پکڑا بوسا دیا اور اس کے بعد اس کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی وہ شخص پیر تھا یا اس گاؤں والوں کی نظروں میں کوئی خدا سجدہ صرف اللہ کو کرنے کا حکم ہے اگر اللہ کے سوا کسی کو ہوتا تو عورت کو اپنے شہر کے لیے ہوتا تو پھر یہ پیروں کو سجدہ میں وہاں سے باہر نکل آئی اور کریم بھی میرے پیچھے ہی آ گیا مجھ پر غصہ کرنے لگا مجھے برا بھلا کہنے لگا میں نے کہا کریم تو میرا گلہ دبا دے مجھے جان سے مار دے لیکن میں اس پیر کے سامنے جھکوں گی نہیں اور نہ ہی دوبارہ اس کی حویلی جاؤں گی مجھے میرا اللہ اولاد دے گا تم بھی دیکھ لینا کریم بخش مجھ سے محبت کرتا تھا اسی لیے مجھے مار نہیں سکتا تھا چند دن وہ مجھ سے ناراض رہا لیکن پھر اس کا رویہ مجھ سے بہتر ہو گیا میری شادی کو دو ماہ گزرے تھے کہ میری ساس دائی کو بلا کے لے آئے کہ مجھے دیکھے کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا اس دائی نے میری آنکھیں چیک کی پھر مجھے دو بڑی سیپ پڑیاں دی کہنے لگی اسے کھالو جلد امید سے ہو جاؤ گی میں وہ کھانے لگی لیکن مجھے اولاد نہ ہوئی ابھی میری شادی کو دو سال ہی گزرے تھے کہ میری ساس نے دوہائی مچا دی کہنے لگی پیر سائن کی بددعا لگی ہے تجھے تُو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جا کوئی بھی علاج کرا لے جب تک تُو انہیں راضی نہیں کرے گی تجھے اولاد نہیں ہوگی کریم بخش میری ساس کا اکلوتا ہی بیٹا تھا باقی اس کی بیٹیاں ہی تھیں جو اپنے گھروں میں صدھار چکی تھی کریم بخش کہنے لگا کہ مجھے وارث چاہیے اور تُو نے پیر سائن کی نافرمانی کر کے خود کو بانچ کر لیا ہے دو سال میں نے دیکھ لیا تُو بتا تُو تو کہتی تھی کہ سب اللہ سے ہوتا ہے اللہ سب کچھ سنتا ہے اور کرتا ہے تو پھر دو سالوں میں تجھے بچہ کیوں نہیں ہوا ارے اللہ سائن کی ذات بہت بڑی ہے وہ بادشاہ ہے اسی لئے اس سے بات منوانے کے لئے ہمیں پیر و مرشد کو راضی کرنا پڑتا ہے تُو نے پیر سائن کو نہیں اللہ سائن کو ناراض کیا ہے پیر سائن کو ناراض کرے گی تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا میں نے کہا میں اس پیر کی حویلی کبھی نہیں جاؤں گی میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑا کہنے لگا مجھے اولاد چاہیے اس کے لئے مجھے کوئی بھی قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے میں ضرور اٹھاؤں گا یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے میں لے گیا اس نے مجھے بہت مارا میں ایک عورت تھی مرد کی مار برداشت نہیں کر سکتی تھی اسی لئے خاموشی اختیار کر گئی وہ مجھے پیر سائن کی حویلی لے گیا کہنے لگا جا کر معافی مانگ پیر سائن سے پھر دیکھ کیسے تیری گودھری ہوتی ہے میرا جسم اس وقت درد سے چور تھا کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بے تہاشا مارا تھا میرے چہرے پر بھی نیل کے نشان پڑ چکے تھے کریم بکش مجھے پیر کی حویلی لے گیا مجھے اس کے پیروں میں جا کر دھکا دیا کہنے لگا پیر سائن میں نے اپنی بیوی کی نافرمانی پر اسے بہت مارا ہے پھر اس متقبر شخص کے سامنے رونے لگا کہ پیر سائن مجھے معاف کرتو مجھے اولاد چاہیے وارث چاہیے اور آپ کی بددعا سے میں بے اولاد ہوں پیر کی نظر صرف مجھ پر ٹکی ہوئی تھی کہنے لگے تو نے کیوں ہاتھ اٹھایا اپنی بیوی پر کم عمر لڑکی ہے ہو گئی غلطی یہ مجھ سے معافی مانگ لے میں ماف کر دوں گا اس شخص کا انداز استہزائیہ تھا تمسخور اڑانے والا تھا کریم بکش میرے پاس آیا کہنے لگا معافی مانگ پیر سائن سے میں نے اس شخص کے سامنے ہاتھ تو نہیں جوڑے لیکن کہہ دیا کہ مجھے معاف کر دو اس شخص نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہنے لگا اسے بوسا دے اور اپنے چہرے کا نکاب ہٹا میں نے کہا میں چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی میری بات پر وہ کریم کو دیکھنے لگا کہنے لگا اسے لے جا اور کسی بڑے نقصان کا انتظار کر ورنہ اسے یہاں چھوڑ جا چار دن میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور اس کی نافرمانی دور کرتوں گا میرے موکل اس کی بتمیزی سے بہت غصے میں ہے یہ مجھ سے معافی مانگی گی پھر دیکھ تجھے کیسی جلدی خوشخبری ملتی ہے باپ پرنے کی یہ سن کر مجھے جھر جھری آئے تھی اس آمل کی نظروں میں میں حویس کی چمک دیکھ چکی تھی میں کھڑی ہو گئی اور کریم کے پاس آ گئی میں نے کہا میں یہاں ہرگز نہیں رکھوں گی تم نے معافی مانگنے کا کہا تھا میں نے مانگ لی ہے وہ کہنے لگا کہ چپ نافرمان عورت تیری نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے پھر سامنے بیٹھے پیر سائن سے کہنے لگا پیر سائن اگر یہ گھر گئی تو پھر سے نافرمانی پر اتر آئے گی اسے آپ یہی رکھیں اسے سمجھائیں کہ پیرو مرشد کیا ہوتے ہیں انہیں راضی رکھنے سے ہی اللہ سائن راضی رہتا ہے میں تو کریم کی بات سن کر دنگ رہ گئی کیسا بے وکوف شخص تھا اپنی بیوی کو ایک حویس شدہ آمل کے حوالے کر رہا تھا میں نے کہا کریم یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی بیوی ہوں آپ کی عزت ہوں مجھے کیوں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کریم کچھ نہ بولا وہ عامل پیر کہنے لگا کریم تو جا اور اپنے باپ بننے کی خوشیاں منع چار دن بعد آ کر اپنی بیوی کو لے جانا میں اس پر ایسا عمل پڑھوں گا کہ تیری نافرمانی کا سوچے گی بھی نہیں میں نے کریم کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا میں نے کہا یہ شخص جھوٹا ہے کریم تمہیں بے وکوف بنا رہا ہے میں نے ایسے بہت بڑے پیروں عاملوں کے بارے میں سنا ہے جو عورتوں کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی یہ سب جھوٹ ہے لیکن کریم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوا لیا اس عامل نے ایک عورت کو پکار کر کہا جو کافی مضبوط آساب کی مالک تھی اسے کہنے لگا اسے کمنے میں جا کر بند کر دو آج ہی اس پر عمل کروں گا ساری نافرمانی بھول جائے گی میں روتی رہی چلاتی رہی چیختی رہی لیکن میری کوئی بھی پکار سننے والا نہ تھا جو میرا محافظ تھا میرے سر کا سائیں تھا وہی مجھے اس بھیڑیے کے حوالے کر کے جا چکا تھا مجھے کون بچا سکتا تھا وہ عورت مجھے گھسیٹتی ہوئی کمرے کے اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی وہ کمرہ بلکل خالی تھا میں دروازے کے پاس آئی اور دروازہ بجانے لگی کہنے لگی کہ کھولو دروازہ مجھے یہاں نہیں رہنا لیکن کوئی بھی میری پکار سننے والا نہ تھا رو رو کر میں بے حال ہو گئی تھی پھر میں نے کمرے کا جائزہ لیا کہ شاید کوئی کھڑکی یا روشندان ایسا نظر آئے کہ جہاں سے میں نکل کر بھاگ جاؤں لیکن وہ کمرہ کسی کال کوٹھڑی کی معنی تھا چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشندان ایک دروازہ تھا جو بند تھا میں نہیں جانتی کہ کب رات ہوئی لیکن میں بھوک سے نڈھا لو چکی تھی رو رو کر میری حالت بگڑ گئی تھی میں وہیں دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سو چکی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا کمرے میں داخل ہونے والا وہی آمل پیر سائی تھا اس وقت اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھی اسے دیکھ کر پہلی بار مجھے بے حد خوف محسوس ہوا تھا اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا پھر میرے پاس آ گیا میں سمٹ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی میرا چہرہ اس کے سامنے بے ہجاب تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا حسن پایا ہے تُو نے جب سے تجھے دیکھا ہے میں تو تیرے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں بڑی مشکل سے میں نے یہ دو سال گزارے ہیں تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ایک بان جارت ہو یہ کہہ کر وہ ہسنے لگا کہنے لگا کہ شادی کے بعد جب تُو پہلی بار یہاں آئی تھی تیرا آدھا چھپا چہرہ ہی میرا چین سکھ لے گیا تھا اس پر تیری اکڑ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تجھے برباد کر کے رکھ دوں گا میں جانتا تھا کہ کریم کی نئی نئی شادی ہے ابھی وہ تیری بات کو اہمیت دے گا اسی لئے کچھ دن بعد ہی میں نے دائی کے ہاتھوں ایسی پڑیاں بھیجی جن سے تُو ماں نہ بن سکے کیونکہ اگر تُو ماں بن جاتی تو کریم کا یقین اللہ پر ہو جاتا اور مجھ سے اٹھ جاتا اور جب لوگوں کا یقین ہم سے اٹھ کر رب کے ساتھ جڑ جائے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا تم دائی سے لے کر دوائیاں کھاتی رہی اور میرا کام ہو گیا کریم کا یقین مجھ پر پکا ہوتا چلا گیا کہ میری بددعا کی وجہ سے تُو ماں نہیں بن پائی اور دیکھ آج تیرا شوہر خود تجھے میرے حوالے کر کے گیا ہے اس کے مو سے یہ سچائی سن کر میں نے اس کا مو نوچنا شروع کر دیا وہ شاید مجھ سے ایسی امید نہیں رکھتا تھا اس نے میرے دونوں بازووں سے مجھے پکڑا اور مجھے پیچھے دھکا دیا میرا سر دیوار پر بہت زور سے لگا کہنے لگا آج تیری میں ساری اکڑ نکال دوں گا وہ حال کروں گا کہ تُو اپنا چہرہ بھی پہچان نہیں پائے گی اور تیرا بے وکوف شوہر بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا وہ شخص جتنی عذیت مجھے ایک رات میں دے سکتا تھا دے رہا تھا اس شخص کا یہی کام تھا اسے جو بھی عورت خوبصورت اور اچھی لگتی تھی اسے اسی طرح حوز کا نشانہ بناتا تھا اور ان کے شوہروں کے سامنے اپنی عزت کو برقرار رکھتا تھا کہتا تھا کہ اس پر جنات حاوی ہو گئے تھے بڑی مشکل سے اس کے جن کو بھگایا ہے اس عورت کو اتنا ڈراتا دھمکاتا حراسہ کرتا تھا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو وہ پھر سے اس کے ساتھ ایسا ہی وحشیانہ سلوک کرے گا گاؤں کی عورتیں اس سے ڈر جاتی تھی خاموش ہو جاتی تھی اپنی زبان سے اوف تک نہ نکالتی چار دن اس شخص نے مجھے اپنے جنون کا نشانہ بنایا تھا میں یوں تھی کہ اندر سے مر چکی میرا ضمیر میرے اندر کی روح ختم ہو چکی تھی اور اس میں کافی حد تک میرے شوہر کا بھی قصور تھا اور اس سے بڑا قصور اس گاؤں کی جہالت کا تھا جو پیروں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہیں اگر ہماری بیوی بیٹی پیر کے پاس رہے گی تو وہ موتبر ہو جائے گی چار دن بعد جب کریم بکش مجھے لینے آیا تو میرا جی چاہا کہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کرتوں میری حالت دیکھ کر کریم بکش ششدر سا ہو گیا تھا وہ عامل کہنے لگا کہ اس نے میری نافرمانی کی تھی اسی لیے میرے موکلوں نے اسے بے اولادی کی سزا دی تھی میں نے اسے کہا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لے تاکہ میرے موکلوں کا غصہ ختم ہو جائے تمہاری بیوی بہت ڈھیٹ تھی اس نے مجھ سے بتتمیزی کی اسی لیے میرے موکلوں نے یہ حال کر دیا بڑی مشکل سے میں نے اپنے موکلوں کو اس کے اندر سے نکالا ہے تاکہ اب یہ اولاد پیدا کر سکے کریم مجھے واپس لے کر آیا میں بلکل ٹوٹ گئی تھی میں اپنی عزت نہیں بچا پائی تھی ایک ہفتہ تو میں بلکل بیمار رہی اس کے بعد میں نے ایک چپ اپنی زبان پر لگا لی بس اپنے رب کے سامنے رو رو کر اس شخص کے لیے بددعائیں کرتی تھی کیونکہ میرا منصف حاکم تو وہی تھا باقی میں جس کا بھی در کھٹ کھٹ آتی تو وہ مجھے کبھی بھی انصاف نہ دلاتا ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جب میری طبیعت خراب ہونے لگی دائی نے آ کر کہا کہ میں امید سے ہوں یہ خبر میرے لیے ایک اور نئی عزت تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے بلکہ اس عامل کا ہے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ دیکھ کر میرا شوہر اور ساس پہلے تو حیران ہوئے پھر میری ساس کہنے لگی بڑی ناشکری ہو تم ایک تو پیر صاحب کی کرامت کی وجہ سے تجھے اولاد ہو رہی ہے اور تو ہے کہ رو رہی ہے میں نے نفرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا میں نے کہا جیسی کرامت اس نے میرے ساتھ کی ہے خدا کرے تیرے ساتھ بھی کرے یہ سن کر میری ساس الٹے ہاتھ مارتی کمرے سے باہر چلی گئے میرا شوہر بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلا گیا اسے بس اپنا وارث چاہیے تھا چاہے وہ اس کا خون ہو یا نہ ہو نو ماہ میں نے بڑی عذیت میں گزارے تھے مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی اپنے وجود میں پلنے والے اس بچے سے نفرت تھی جو گناہ تھا زنا کی پیداوار تھا نو ماہ بعد میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی لیکن میں نے اس بچے کو ہاتھ نہیں لگایا میرا شوہر میری ساس بہت خوش تھے میری ساس نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کروائی تھی اور پھر پیر صاحب کی حویلی میں بھی مٹھائی لے کر گئے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا بچہ چار پائی پر سو رہا تھا جب میں نے اسے نفرت سے دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ اس کا گلہ گھونٹوں لیکن اچانک میرے ہاتھوں پر لرزہ تاری ہو گیا میں کسی بھی جاندار کی جان نہیں لے سکتی تھی میں اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگی کہ یہ کیسی آزمائش ہے پروردکار تم مجھے اس آزمائش سے نکال دے میں گناہوں کے ساتھ جینا نہیں چاہتی میں اس کمرے سے باہر نکل گئی مجھے کمرے سے وحشت اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی جب بھی میری نظر اس بچے پر پڑتی تھی مجھے اسی وحشی آمل کا چہرہ دکھائی دینے لگتا تھا میرا جی چاہا کہ یا تو اسے ختم کر ڈالوں یا خود کو میں دو تین گھنٹے باہر ہی بیٹھی رہی اندر وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی کہ اسے سینے سے لگا دی بلکہ اس بچے کے رونے میں مجھے اپنی سسکیاں سنائی دے رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی منظر تھا جب اس درندے نمہ آمل نے میری عزت کو پامال کیا تھا میں بھی سہن میں ہی بیٹھی تھی جب باہر کا دروازہ کھلا میرا شوہر اور ساس حواس باختہ ہو کر اندر داخل ہوئے کہنے لگے کہ آمل پیر سائن کے تینوں بیٹے گاڑی میں جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کے تینوں بیٹے مر گئے ہیں وہی ان کے گدی نشین تھے ان کے وارث تھے پیر دو زاروں کتار رو رہا ہے دیوانہ ہو گیا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے نہیں مر سکتے یہ سن کر بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدرتی نہ تھی کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ آمل پیر کو فالج ہو گیا ہے اس کا موٹ ٹیڑا ہو چکا ہے اب وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا نہ ہی بیٹھ سکتا ہے بلکل لاچار ہے اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا یہ سن کر میں نے اپنی چادر پہنی اور اس کی حویلی پہنچ گئی میں نے کہا کہ مجھے پیر سائن سے ملنا ہے وہ کہنے لگے کہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہے میں نے کہا بس مجھے دو منٹ کا کام ہے اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی وہ بے بس لاچار بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بتل لیا اس کا مو بلکل ٹیڑا تھا اور ہاتھ بلکل بے جان تھے ٹانگیں بے جان تھیں اس کا آدھے سے زیادہ وجود مرتا ہو چکا تھا میں اس کے پاس گئی میں نے کہا تمہیں خدا کی قدرت دیکھنی تھی نا دیکھ رہے ہو یہ ہے میرے رب کی قدرت تم خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتے تھے عورتوں کو ایسی دوائیں دیتے تھے جس سے وہ اولاد پیدا نہ کر سکے تاکہ تم ان سے اپنی حویس پوری کر سکو اب دیکھو تمہاری اپنی جائز اولاد ایک منٹ میں موت کے گھاٹ اتر چکی ہے تمہارا وجود اب اس قابل بھی نہیں کہ تم اپنی جائز اولاد ہی پیدا کر سکو میں نے کہا کہ تم نے لوگوں کا یقین خدا سے ہٹا کر خود پر کیا تھا خود کو خدا کے درجے پر لانا چاہا تھا تاکہ لوگ تجھے سجدہ کرنے لگے اللہ نے کیسے تمہیں زمین پر لا کر پٹھا ہے کہ تم اٹھ بھی نہیں سکتے یہ ہے میرا رب ہر چیز پر قادر ہے میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شاہر میرے پیچھے ہی کھڑا ہے شاید وہ میرا پیچھا کر رہا تھا میری ساری باتیں سن چکا تھا جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کریم بکش کھڑا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہنے لگا کہ یہ سب میری ہی جہالت کا نتیجہ ہے پیدا ہوتے ہی ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ یہ پیرسائی اور آمل سب کچھ ہوتے ہیں یہ راضی تو اللہ راضی یہ ناراض تو اللہ بھی ناراض اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا کہنے لگا کہ اس بچے کو ہم بچہ سمجھ کے پال لیتے ہیں اگر ہم نے اسے نہ پالا تو لاوارسوں کی طرح وہ دردر کی ٹھوکریں کھائے گا اس چیز کے لیے بہت بڑا زرف چاہیے تھا میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا کہنے لگا تم نے میری خاطر بہت عذیتیں برداشت کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو اچھی تعلیم دلوائیں اور ایک اچھا انسان بنا کر اس گاؤں کے لیے ایک ایسا فرد بنائیں جو جہالت کو ختم کریں لیکن یہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے